مدی پردیس میں منگلوار یعنی نو مائی کی صبح بڑا حادثہ ہوا ہے مدی پردیس کے خارگون میں اندور کی اور جا رہی بس پول سے نیچے گر گئی اس حادثے میں چودہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ بیس لوگ حیل ہو گئے ہیں حادثے کا سکار ہوئی بس میں قریب پچاس یا تری سوار تھے بس میں فر سے لوگوں کو نکال کر ندیکی اسپتال پہنچایا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کہاں ہوا یہ حادثہ اور کیسے میڈیا ریپورٹس کے انصار منگلوار یعنی نو مائی کی صبح ایک بس اندور کی اور جا رہی تھی بس خارگون میں خارگون ٹیملا مارک دسنگا کے پاس ہی پہنچی تھی چالک انہینترہ کھو بیٹھا انہینترہ بس پول سے نیچے جا گیری بس کی پول سے نیچے گیرنے کے بعد تیجا واز سنکر آس پاس کے گرامے موکے کی اور دور پڑے موکے پر پہنچے گرامیڑوں نے بس میں پسے یا تریوں کو نکالنا شروع کر دیا اور حادثے کی جنکاری پولیس کو بھی دی حادثے کی جنکاری نیرتے ہی پولیس بھی اکٹیو موڈ میں آگئی تورنت ہی موکے کی اور ایمبولنس روانہ کی گئی اور پولیس ٹیم بھی پہنچ گئی بس میں فسے یا تریوں کو ریس کوک کر نبی کی اسپتال لے جائے گیا ہے ڈاکٹر نے چودہ لوگ کو مرد گھوشت کر دیا ہے جبکہ قریب 20 لوگوں کا علاج اب بھی اسپتال میں چل رہا ہے اس سمبت میں خارگون کے پولیس ادکچک یعنی اسپ دھرم بیڑ سنگھ کا کہنا ہے کہ حادثے میں چودہ لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ قریب 20 لوگ ہائل ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اندور کی اور جا رہی بس میں قریب 50 لوگ سوار تھے اس حادثے کے بارے میں راجے کے گریے منتری نروتہ میسرا نے کیا کچھ کہا ہے سنیے ایک دکھت کافی گھٹنا خارگون میں ہوئی ہے صبح آٹھ چالیس پر ایک بس جو داسنگا اور ڈوگر گاؤں کے بیچ بیراد ندی ہے وہاں ریلنگ توڑ کے ندی میں گری ہے ڈرائی ندی ہے ابھی پندھر لوگوں کے کال قبلد ہونے کی خبر ہے 20-25 لوگ گھائل ہیں سبھی گھائلوں کو جلا اسپتال میں سپت کر آیا ہے پہلی چنتہ پرساسن اور ساسن کی ان کے سواست کو لے کے ہے مجھتی لیل جانچ کے آدیس ہوئے ہیں چار چار لاکھ مانی مکہ منتری جی نے سہیتہ راسی کا کہا ہے پورا علاج ان کا فری ہوگا اور گھٹنا کی جانچ کی آدیس دے دیئے گا تو یہ تک ہرگون بس حادثے سے جوڑی ہماری ریپورٹ آپ کو کیسی لگی یہ ریپورٹ کمنٹ باکس میں ہوتا ہے ساتھ ہی اس پورے معاملے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھیں باقی دیئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں